موسیقی دبانا کر دی گئے ہدھر مظفرہ بات میں جیپ پہ قابل ہو کر درائے نیلم بچاکیری پانچ افراد پانی میں بہت کر دم توڑ گئے موسیقی مونسون بارشوں نے اپنا رنگ دکھایا پنجاب کا بیشتر حصہ زیرے آب آیا لاہور گجرامالہ سمیت کا علاقے بعد نوار کالی گھٹاؤں کے زیرے اثر کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش نشیبی مقامات پانی سے بھر گائے محکمہ موسمیات نے پنجاب اور بالا علاقوں میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہزارہ راولپنڈی اور ڈی جی خان کے ندینالوں میں تغیانی اور سلامی صورتحال کا خدشہ کوٹا کے علاقے ڈھگاری میں کوئلی کی کام میں حادثے کو باعث گھنٹے ہو گئے ملبے تیلے دوے دس مزدوروں کو نکالا نہ جا سکا ریسکیو ٹیمیم دادی کعبوں میں مصروف بھاری میشنری نہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ترجمان بلدستان حکومت کی مطابق کانکنوں کو نکالنے کے لیے تباہم وسائل بروئی کار لائیں گے مہگائی کی چکی میں پسے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر سو کے کارڈ پر چھہتر اشاریہ چورانمے کے بجائے اچھاسی روپائے نو پیسے ملیں گے سپریم کورٹ کے حکم پر موبائل کامپنیز نے آپریشنل اور سرویسز فیس کی وصولی خاتم کر دی موبائل کامپنیز آپریشنل اور سرویسز چارجز کی مر میں بارہ روپائے نو پیسے اضافی کو ٹوٹی کر دی تھی جالی بینک اکاؤنٹس کیس آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش سابق صدر مسیح چوتہ سا جسماری ریوان پر نے اب کی حوالی جج محمد مشیر نے کیس کی سبات کی کمرہ عدالت میں آصف زرداری نے بیٹی آصف آسف ملخات بھی کی پیشی کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ کیا ناصر وٹ کی خدمات آپ نے بھی حاصل کی ہم ایسا کہاں نہیں کرتے سابق صدر کا جواب بہتر ہے شہباز شریف کا خاندان اقبال جرم کر کے کرپشن سے توبہ کر لے برطانو میڈیا کی قبر پر فردوست آشق آبان کا ٹویچ لکھتی ہیں اگر شہباز اینڈسانس بشمول داماد سچے ہیں تو ملک سے کیوں بھاگے زنجیر میں جکڑے ترجمان کب تک چوری کرپشن اور منی لانڈرنگ کا دفاع کریں گے شہباز شریف اور خاندان نے زلزلہ متاثرین کی امدادی رقم میں خورت برت کی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ بجوائی برطانوی اخبار ڈیلی بیل کا دعویٰ مسلم لیکن نون کا برطانوی اخبار کی خلاف قانونی چارزوی کا قیسلہ شہباز شریف کا کہنے عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر جھوٹی سٹوری چھاپی گئی ڈالر کی انچی اڑا انڈر بینک میں ڈالر اکتر پیسے مہنگا قیمت ایک سو انسٹھ ڈھوپے پجاس پیسے ہو گئی ادھر پاکستان سٹاک ایکسینج میں شدید مندی ہفتے کے پہرے روز کاروبار کے دوران انڈر انڈکس سے پانچ سو پیس پائنٹس کی گمی 33,150 کی سطح سے نیچی آ گیا ساحل سمندر سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ملنے والی لڑکی کے کیس کی تحقیقات پلس نے مبینہ زیادتی میں ملوث ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا ملزم کو کورنگی سے گرفتار کیا گیا لڑکی نے شناک بھی کر لی پولس حکام کے مطابق تصدیق کے لیے ملزم کا ڈی آن اے ٹیسٹ کیا جائے گا میک میں سے ہے سندھ اور نرسس رہنماؤں کے درمیان سر جنگ کراسی پریس کلپ کے واہر نرسس کا اتجاج باروے روز میں داخل ہو گیا مزاگرات کا دوسرا دور بھی ناکام وظیفے میں اضافہ سوے دیگر مطالبات ماننے تک اٹھنے سے انکار ایمرجنسی آئی سی یو اور دیگر موڈز میں مرزم کا کوئی ملسان حال نہیں سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے کیس کی سمات شیف جسٹل سے ارمارکس دیئے کہ خواہش تھی ای کورٹ کا آغاز کوئٹہ سے ہوتا تقنیقی مسائل کے باعث کراچی ریجسٹری سے کرنا پڑا تعاون کرنے پر نادرہ کے شکر گزار ہیں ایک خصوصی بینچ صرف ویڈیو لنک سے مقدمات سنے گا عدالت نے شہری کو زخمی کرنے والے ایک ملزم کی دو سال قید کی سزا قل ادم قرار دے دی سابق وسیر داخلات چودری نیسار کی طبیعت ناساس رالپنڈی اسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل چودری نیسار کو سینے میں درد کی شکایت تر اسپتال لائے گیا رالپنڈی ڈاکٹرز نے چودری نیسار کے ای سی جی سبیہ دل کے ٹیسٹ کیے امریکی صدر اپنی عادت سے باز نہ سکے نسل پر استانہ اور خواتین پر بےہودہ جملے بازی ڈانلڈ ڈرم نے اگلا نشانہ کانگریس کی خواتین اراکین کو بنا ڈالا کہتے ہیں ناکام ممالک سے تعلق کرنے والی ڈیموکرائٹ خواتین امریکی حکومت چلانے کا سبق پڑھا رہی ہیں بہتر ہے وہ اپنے ممالک واپس جائیں کوئٹا کے کالوجز تلبہ اور تعلیبات کے آٹس ورشاپ لاہور سے گئے تلبہ نے ورشاپ میں فلم سازی گلوکاری ادھاکاری اور فن مصفری سے آگاہی فراہ ہوگی بلو سازان کے طلبہ کی فن میں دلچسپی اور بالعباد کو جانسنے کے لیے نمونے بنوائے گئے اور سٹیج پر صلاحیتوں کا اظہار کا موقع دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ناچیچی نیوز میرا نام دالش حسین آپ کے ساتھ اس بلیٹن میں میں ہوں مدیہ مسود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں لسپا کے مقام پر شدید بارشوں کے بعد بلساتی نالے میں تغیانی آگائی اس ڈی ایم اے کے مطابق سیلابی پانی میں بہ کر بائیس افراد جانبہ حق ہو چکے ہیں دو مساجد اور کئی مقانات بھی سیلابی ریلے میں بہ چکے ہیں تبلیغی جابات کے کچھ افراد کی لاپتہ ہونے کی اطلاعات بھی ہیں وقاس قازمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وقاس ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مواصلاتی نظام بھی وہاں پر درہم برہم ہوئے تو ریسکیو آپریشن میں کوئی خلال تو نہیں پیش آ رہا کہاں تک پہنچو؟ جی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ موجودہ وسائل میں ابھی تک جاری ہے ہیوی مشینری ہے جو وہاں پر وہ پہنچانے میں بھی دشواری کا سامنا ہے اسٹی ایم اے کو اور زلائی انتظامیہ کو البتہ جو زلائی انتظامیہ ہے وہ تمام لوگ اور ریسکیو ٹیمیں جس حد تک ممکن ہو سکی تھی وہ وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ریسکیو کا عمل جاری ہے بہت شکریہ آپ کا وقاس قاسمی ہمیں بتا رہے تھے کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے چونکہ محدود وسائل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہی کی جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ احمد رزاق قادری صاحب موجود ہیں اس صورتحال پر ان سے مزید بات کرتے ہیں وزیر آزاد کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں بتائے گا احمد رزاق قادری صاحب اب تک کا اس سلابی ریلے کی صورت میں کتنا نقصان ہو چکا اس وقت ابتدائی اطلاعات کے مطابق تو تقریباً دیڑھ سو گھر جو ہیں وہ اس ریلے سے متاثر ہوئی جس میں بائیس افراد کے لاپسہ ہونے کہ ہمارے پاس ابتدائی اطلاعات ہیں جن میں سے گیارہ تبلیغی جماعت تھے اور نو مقامی افراد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ہم کوئی تقریباً بارہ گاڑیاں مسنگ ہیں اور تین مساجد مکمل شہید ہو چکی ہیں دو ہمارے بی اچیوز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں تو ان کی فوری ریلیف کے لیے اور ریسکو کے لیے ہم نے ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر روانہ کرتی ہوئی ہیں انٹلین گزامیہ اور اسٹی ایم میں سیبل ڈیفنس اور ڈیبل 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 ڈو کا سٹاف موقع پر پہنچ چکا ہے اور مشین بی کو بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریلیف کے لیے چار جو ہیں وہ کیمپس بھی کائن کرتی ہیں انٹلین سوپرچاس سندانوں کو پیٹ کرتے ہیں